بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ ہے بلوجستان کا اس کے علاقے آوران کا پاکستان کے داروں نے یہاں پر اپریشن کیا ہے پاکستان کے داروں نے یہاں پر ڈرونز کا استعمال کیا ہے دہشت گردوں کا یہاں پر پتہ چلائے گیا ہے جو دہشت گردوں کا خفیہ ٹھکان ہے پاکستان کے داروں نے ڈرونز کی مدد سے اس کا پتہ چلائے اس کے بعد پاکستان کے داروں نے زمینی اور فضائی افواج نے یہاں پر اپریشن کیا ہے اور یہاں پر اس کے نتیجے میں تین دہشت گرد مارے جاتے چکے اور ان کے پاس کافی زیادہ تھیار موجود تھے پاکستان کے داروں نے تھیاروں کی اوپر بھی کبزہ کر لیا ہے پاکستان کا صوبہ ہے بلوجستان کا اس کا علاقہ ہے پنجکور کا یہاں پر بلوجستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے اس بارے میں آپ کو پہلے بتا چکوں لیکن بی اے لے نے اب اس کی ذمہ داری قبول کی ہے پاکستانی آرمی کا جو کافلے اس کی اوپر اس کے بعد انہوں نے پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ کی اوپر بھی حملہ کیا لیکن ان کو یہاں پر کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پاکستانی فورسز نے یہاں پر ان کو تگڑا جواب دیئے ان دونوں پاکستان کے صوبہ بلوجستان کا یہاں پر بی اے لے کے دہشت گردوں نے بلوجستان لبریشن آرمی نے دہشت گردی میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا ہے پاکستان کے صوبہ بلوجستان کا اس کے علاقہ کلات کا یہاں پر دہشت کے دہشت گردوں نے پولیس کی جو چوکی اس کی پر حملہ کی ہے جو دہشت کے دہشت گرد ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی جو ان کی دہشت گردی اس میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور کافی عرصے بعد یہاں پر جو دہشت کے دہشت گرد ہیں اس قسم کی یہاں پر انہوں نے دہشت گردی کی ہے اور دائش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیا پاکستان کے علاقہ سواد کا سواد میں طالبان کو دوبارہ منظم کیا جا رہے پہاڑوں میں مقیم گجر برادری کو اس بات پر مجبور کیا جا رہے کہ وہ طالبان کو اپنے پاس رکھے چائے روٹی اور اسلے کا بندوباز ہم کریں گے یہاں پر طاقتور کون لوگ ہیں جو کہ اپنے دو ٹکے کے مفادات کے لیے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے داروں کو یہاں پر ان کو پکڑنا ہوگا ان کو عبرت کا نشان بنانا پڑے گا اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کے دارے ہیں پاکستان کی ریاست ہے یہ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یہاں پر پورے پاکستان میں ہوگا لیکن جو پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پختنوہ کا یہاں پر جو قبائلی علاقے ہیں افغانستان کے بارڈر پر پاکستان یہاں پر اپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن جو لوکل لوگ ہیں یہاں پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں اب جو پاکستان کی ریاست ہے یہاں پر ان کو رازی کیسے کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی ہے نشانہ اس کے علاوہ اگر جو پاکستانی فوج ہے یہ صرف پاکستان میں اپریشن کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر اپریشن نہ ہی کرے کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے افغانستان میں پاکستان اگر اپریشن کرتے ہیں کیونکہ دہشتگرد افغانستان میں موجود ہیں اگر پاکستان پاکستان کے ساتھ افغانستان میں اپریشن کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر افغانستان میں اپریشن نہیں کیا جاتا پھر پاکستان میں اپریشن کرنے کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اپریشن شروع کیا جائے گا جو دہشتگردیں باگ کر افغانستان چلے جائیں گے ایران چلے جائیں گے اپریشن کا کو بھی فائدہ نہیں ہے الٹا یہاں پر پاکستان کو نقصان ہی ہوگا ایک فٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کی دہشت کر دیں افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے انہوں نے پاکستانی فوج کے اوپر حملہ کی ہے اور یہاں پر شدیل لڑائی ہوئی ہے اب جو تحریک طالبان پاکستان کی ٹی ٹی پی کی دہشت کر دیں افغانستان سے دہشت گردی کرنے کے لیے یہ پاکستان آتے ہیں اب راستے میں جو بارڈر سب سے پہلے ان کے لیے وہ رکاورٹس کے بعد پاکستانی فوج یہاں پر موجود ہے اور جو پاکستانی فوج ہے یہاں پر انکلوں روکتی ہے ان کا یہاں پر حاتمہ کرتی ہے ان کو تگڑا جواب دیتی ہے اور یہاں پر شدیل لڑائی ہوئی ہے اب یہ جو فٹیج ایک اب کیس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ان دنوں بارڈر پر حالات کافی زیادہ حراب ہو چکے ہیں جو دہشت گرد ان کے پاس نیٹو کے دھار موجود ہیں افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے یہ لگتار پاکستانی آرمی کو نشانہ بنا رہے ہیں افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں کہاں کہاں پر ان کے کیپ موجود ہیں کہاں کہاں پر ان کے حوفیں ٹھکانے موجود ہیں پاکستان کی ریاست کے پاس اس کی انفارمیشن موجود ہے پاکستان کو یہاں پر ان کو تباہ کرنا ہے فضائی حملے کرنے اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں کرنا اور پاکستان کو ایسا کرنا پڑے گا اگر یہاں پر پاکستان کے علاوہ انڈیا ہوتا دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا وہ افغانستان میں گز کر جو دہشت گردوں کو ٹھکانے کب کا ان کو تباہ کر چکے ہوتے پاکستان کی یہاں پر جو پالیسی ہے یہ پاکستان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے افغان طالبان کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی جو ٹی ٹی پی کی دہشت گرد ہے تحریک طالبان پاکستان کے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے والے نہیں ہیں جو بھی کرنا پڑے گا پاکستان کو خود کرنا پڑے گا جتنی زیادہ دیر ہوگی پاکستان کو نقصان ہونے والے ہیں اپنے حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ